کیا ہم اپنی عید کی تیاری میں کبھی یہ سوچتے ہیں کہ عید کے کپڑے لینے دکاندار کو جا کر کہیں کہ سب سے سستے والے کپڑے دکھاؤ کون سے ہیں سب سے سستے والے جوتے دکھائیں ٹوپی دکھائیں سب سے سستی والی عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا عید کے دن جن کو اللہ نے نوازا ہے بہترین کپڑے بہترین جوتے بہترین لباس اپنے بچوں کے لئے برینڈڈ چیزیں خریدتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آتی تو چاروں کیٹیگریز میں جو سب سے سستا والا فطرہ ہے وہ ہم دے دیتے ہیں اپنے دل سے پوچھے کہ ہم درست کر رہے ہیں ہونا کیا چاہیے کہ جس نے شاندار اللہ کریم نے جن کو افطاری کروائی سارا سال جو ہے وہ سارا مہینہ رمضان کا عجوہ خجور سے افطار کرتے رہے تو مزہ تو یہ ہے نا کہ پھر فطرہ بھی عجوہ خجور سے دیں یا اللہ تجھے سارا مہینہ فروڈ کھلائے سارا مہینہ نعمتیں کھلائیں تو اب میں کشمش کا خجور کا جس طرح اللہ نے آپ کو نواز آئے ایک بات ہمیشہ یاد رکھے ناظرین ہمارے پیسے نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں وہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ یہ میری باری میں خرچ کرنے میں کس طرح کا خرچ کرتا ہے ہم اپنے لئے خریدتے ہیں تو بہترین اللہ کی راہ میں نارملی ہو یہ گیا ہے کہ گھٹیا مال یہ بچ گیا ہے چلو کسی کو دے دیں آج میں مجرابے پہن رہا تھا اس پر سراخ نظر آیا ہے چلو وہ کسی غریب کو دے دیں اچھا خانہ بچ گیا ہے وہ ماسیوں کو دے دیں یعنی ہمیں ہر وہ چیز یاد آتی ہے جو اب ہمارے کام کی نہیں ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں دیں حالکہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ سبحانہ سب سے اچھی کیٹیگری والا فطرہ دوں گا اور آپ یقین رکھیں آپ اچھا فطرہ زکاة خیرات اچھے طریقے سے دیں اپنا اچھا مال اللہ کی راہ میں دیں اللہ کریم اس سے اور اچھا آپ کو عطا فرمائے گا اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہاں دل دیکھا جاتا ہے تو اس بات دل سے فطرہ دیں اور اب جب فطرہ دینا ہی ہے اچھا تو پھر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں زیادہ اچھا خرچ کرنے کا ثواب کمایا اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ میرے پیسے وہاں لگ گئے کہ جہاں دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے جہاں علماء بن رہے ہیں حافظ بن رہے ہیں دنیا بھر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جا رہا ہے اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے تو سبحان اللہ یہ تو نور ڈالا نور ہو گیا نا باگے بڑھئے اپنی دعوت اسلامی کو فطرہ دیجئے اسکرین پر اکاؤنٹس موجود ہیں مفتیان کرام یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فطرے کے لیے عید کی نماز کا انتظار بھی کرنا ضرور ہی نہیں ہے آپ رمضان میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں تو نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے آج سے اپنا اپنے بچوں کا سب کا فطرہ ادا کرنے اور بہترین فطرہ ادا کریں اللہ کریم ہم سب کے مال میں برکت عطا ماشاءاللہ ایسے کئی گھرانے ہیں کہ جہاں روزانہ افطار میں باقاعدہ احتمام سے اجوا خجور خواہی جاتی ہے روز افطار میں میں اجوا خواہ رہا ہوں اور اس عید والے دن فطرہ میں گندم کا دے رہا ہوں اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ ذرا ایک قیمت سن لیں جو دارالفتہ سنت کی طرف سے جاری ہوا ہے گندم کے آٹے کا جو فطرہ ہے وہ تین سو چالیس روپے ہے جو کا آٹھ سو روپے ہے خجور کا چوبیس سو روپے ہے جو نارمل خجور ہے اور کشمش کا چھپن سو روپے ہے یہ تو ہو گئے چار اب جس کو نور اللہ نور اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا تو پھر اجوا خجور کا جو فطرہ ہے چودہ ہزار چار سو روپے ہے کملا شیخ طریقہ دمیر ایل سنت نے پشلے دور اعلان کیا کہ میں اپنی طرف سے اجوا خجور کا فطرہ پیش کروں گا پھر نگرانے شورہ نے بھی ماشاءاللہ یہ اعلان کیا تو انشاءاللہ میری بھی نیت ہے اپنا اور اپنے سارے گھر والوں کا انشاءاللہ اجوا خجور کے لحاظ سے فطرہ دیں گے یعنی یہ تو سچی بات ہے ہمارے ایک آکاؤن میں جا رہے ہیں اتنی پیاری نعمت ہے خرچ کریں گے انشاءاللہ کہیں نہیں جائیں گے ادھر بھی ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو جنت کے خزانے بھی عطا ہوں گے